اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اینڈ کریئے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہوں گے آج ہم بنائیں گے یہ خوبصورت سی شیل کینڈل لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر ابھی ابھی آئے ہیں تو دو سبسکرائب لائک کومنٹ اور شیئر بھی دیور فرینز اور فیملی یہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو شیل ٹری ہے وہ ڈی مول کرتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے تو آج ہم میں آپ کو چھوٹا سا ٹرک بتاتی ہوں جس کی وجہ سے میرا شلٹرے آپ نہیں ٹورتا پہلے ٹورتا تھا لیکن جب سے یہ ٹرک ہے تب سے نہیں ٹورتا اچھا آپ جو مکشر بناتے ہیں وہ آپ 100% وائٹ سیمنٹ لے سکتے ہیں 100% جو ہے وہ آپ بلاسٹو پیرس لے سکتے ہیں آپ 50-50 ریشو لے سکتے ہیں آپ 70-30 ریشو لے سکتے ہیں جو آپ کو سوٹے پر لگتی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 100% جو ہے وہ وائٹ سیمنٹ لیا ہے اور یہ میرا اچھے سے مکس نہیں ہوا لیکن خیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کٹ میں نے لگائے ہوئے ہیں اور ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف کیونکہ اس کی جو نیچے سے شیل والی وہ جو چھوٹی سی دو چھوٹی 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 نکلتی ہیں وہ اکثر ٹور جاتی تھی سو ایک کٹ میں نے ادھر لگایا ہوئے اور ایک کٹ میں نے اوپر لگایا ہوئے آپ ایسے لگا کے دیکھ لیجئے گا یہ میں نے 100% وائٹ سیمنٹ تھا تو میں نے اس کو almost 24 hours چھوڑا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ڈیمول کیا تھا آپ 12 hours کے بعد بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی زیادہ thick consistency رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ خراب نہیں ہوگا اچھا جو نیچے سے edges گئر ہیں وہ میں نے clean کر رہی تھے sanding بھی کر رہی تھی سیلنگ بھی کر رہی تھی اور اب میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گی جو میں نے decoration کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے مجھے یہ mold چاہیے ہوگا آپ کوئی بھی flowers mold لے سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے لیں تو زیادہ اچھے لگیں گے اچھا یہاں میں نے سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے اس jar کو اچھے سے heat کرنا ہے اگر heat نہیں کریں گے تو جو آپ wax کے اندر pour کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ چپک جائے گی اور اس کی اچھی سی shape نہیں آئے گی یہاں میں نے ایک تھوڑی سی wax سلیدہ سے لی ہے اور اس میں میں نے purple color add کیا آپ کوئی color add کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جو flowers کے جو dots ہیں ان کے اندر میں وہ والا purple color add کر رہی ہوں تاکہ ایک یعنی کہ تھوڑا brighten up جو ہو جائے flower میرے اور پورے white white weaver بنا سکتے ہیں pink بنا سکتے ہیں yellow purple جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ بنائیں یہاں سب سے پہلے میں نے جو ان کے circle ہے ان کو fill کیا تھا جب یہ تھوڑے cool ڈن ہوں گے پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو wax ہے اس کو پور کر دیا خالی simple white wax ہے آپ چاہیں تو sender بھی add کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرسی ہے اچھا آپ ایسا ڈراپر لے لیں تو زیادہ easy rake اور ڈراپر کو بھی آپ اچھے سے heat کر لیں تاکہ وہ ڈراپر کے اندر آپ کی wax جو ہے وہ چبنٹ نہیں جائے اچھا یہاں میں وکس لے رہی ہوں چھوٹی چھوٹی وکسر بچ جاتی ہیں میری یا اوپر سے ہم cutting کرتے ہیں وہ یہاں کام آ سکتی ہیں آپ چاہیں تو new بھی لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس جو پڑی ہیں ان کے نیچے آپ اس طرح stopper لگا کے بنا سکتے ہیں آپ جو ہماری یہ wooden wick ہوتی ہیں وہ بھی use کر سکتے ہیں جب half یہ complete ہو جائے یعنی کہ done ہو جائے تو آپ اس کے اندر insert کر سکتے ہیں اچھا یہاں میں نے soy wax لیا ہے soy wax کو لے کے میں نے اس کے اندر fragrance oil ڈالا ہے وائبر ڈالا ہے اور میں نے اس کو پور کر دیا اب یہ half done ہو گیا تھا تو پھر میں نے اپنی flowers ڈی مولڈ کرنے شروع کر دی یہ بہت جلدی ready ہو جاتے ہیں آپ چاہیں تو fridge میں بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس time کا shortage ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے flower ready ہو گئے ہیں میری candle جو half done تھی پھر میں نے اس کے اوپر یہ flower تاکہ یہ اچھے سے اس کے اوپر attach ہو جائے اور پھر میں یہ جیسے آپ چاہیں display کر سکتے ہیں ان کے اوپر یہ آپ کی مرضی ہے اور یہ بہت پیارے لگتے ہیں اور جب یہ complete done ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کی ویک کو اوپر cut کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیار رہی جو ہماری shell candle ہے یہ ready ہو گئی یہ بھی full complete کے اور نہیں ہوئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنی بیاری لگ رہی ہے آپ بھی بنائیے گا اور اگر اس سے related کوئی بھی آپ کے mind میں question آتا ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں ہی hopes ہو کہ آپ کا جو آپ shell tray بنائیں گے یہ نہیں ٹوٹے گی اور کوئی بھی اگر problem آفیس کر رہے ہیں تو پھر مجھے comment section میں بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ reply کرنے کی پوری کو چش کروں گی اور بتائیے گا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کا جو problem تھا وہ سوال ہوا کے نہیں ہوا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ